ہے رضیہ اختر چونکہ ان کی شادی جو ہے کیر بل میں ہوئی تھی اور ان کے جو میں کے والے ہیں انہوں نے ان پر جو ہے سسرال والوں پر الزام آئیت کیا ہے کہ انہوں نے انہیں جو ہے دکا دے کر خلاہ کیا ہے جس کے بعد ان کا پوسٹ موٹم بھی آج شبہ کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے انہیں یہاں گھر لائے گیا اچھابل شیلی پورا اچھابل میں جہاں پہ ان کے آخری لوائز سمجھ ہے وہ پورے کیے گئے اور اب جو ہے انہیں اب جو ہے انہیں سپردے خاک کرنے لے جایا جا رہا ہے کیونکہ اب ارہرہ سے یہاں کے وجولز دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ باری تعداد میں لوگ شامل ہے جو اس کے جنازے میں شامل ہونے جا آئے ہیں جو یہاں پہ ان کے رشتے دار ہے یا اہل کھانا ہے ان کی آنکھیں پر نم ہیں اور وہ یہی انصاف لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کی ان کے ساتھ جو ہے انصاف کیا جائے کیونکہ ان کا الزام ہے کہ ان کے جو سسرال والے ہیں انہوں نے انہیں جو ہے بے دردانہ طریقے سے قتل کیا ہے اس وقت جو ہے پورے علاقے کے لوگ جو ہے ان کے جنازے میں شامل ہونے آئے ہیں باری تعداد میں چاہے ہم ان کے رشتے داروں کی بات کرے یا علاقے کی بات کرے یا دور دراز علاقوں سے بھی لوگ آئے ہیں جو ان کے رشتے دار ہیں آپ کو بتا دے کہ وعدے کشمیر میں آج تک کئی ڈمیسٹک وائلینس کیسز ہوئے ہیں جس میں آج تک کئی ساری لڑکیوں نے جو ہے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا ہے جبکہ کئی لڑکیاں جو ہے وہ تشدد کی شکار ہوئی ہیں اور آج جو ہے ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے کہ ہربل میں جہاں پہ رزیہ اختر نامی جو خاتون ہیں وہ کل دیرات گئے سلیب سے گری لیکن ان کے گھر والوں کا الزام ہے کہ انہیں سسرال والوں نے جو ہے دکا دے کر انہیں حلاح کیا ہے ان کے گھر والوں کے مطابق جو ہے پچھلے بیس سال سے سفر کر رہی تھی اور ان کے ساتھ جو ہے ان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں وہ جو ان کی ازدواجی زندگی ہے وہ ٹھیک نہیں تھی اور آہ گزشتہ دو سال قبل ہی ان کا ڈائیورس ہوا ہے اور حال ہی میں ان کے جو شوہر ہیں انہوں نے آہ نئی شادی کی ہے